آج کا دن عام دنوں کی طرح نہیں اسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے یہ شوقت اسلام کا دن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ تاریخ آتی ہے تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں وہ تاریخ اپنے ساتھ کئی یادیں اور کئی برکتیں لے کر آتی ہے اور روح کے مردہ میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے ہماری گردنوں پہ جن کے احسانات ہیں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اور خود کچھ کرنے کا جذبہ دل کو مل جاتا ہے یہ سب چیزیں بعض دنوں کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ جب وہ دن آتا ہے یہ سب چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہیں ایسا ہی تاریخی دن سترہ رمضان المبارک ہے آج کا دن عام دنوں کی طرح نہیں اسے قرآن نے یوم الفرکان کہا ہے یہ شوقت اسلام کا دن ہے عظمت اسلام کا دن ہے حقانیت اسلام کے اظہار کا دن ہے صداقت اسلام کا دن ہے اور یہ دن بڑی برکتوں والا دن ہے میں آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس دن کو ضائع نہ کریں زیادہ سے زیادہ قرآن خانی کریں درود شریف پڑھیں صدقہ و خیرات دیں اور جب افطاری کا وقت ہو تو جہاں بھی آپ افطاری کریں آپ ختم دلائیں شہدہ بدر کا ختم دلائیں ام المومنین حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدر کے میدان میں تین سو تیرہ صحابہ کم و بیش اسلام سے وفا کرتے ہوئے جان ہتیلیوں پہ رکھ کے حاضر ہوئے تو ان تمام اصحاب بدر اور شہدہ بدر ان سب کو آپ خراج تحسین پیش کریں اسالسواب کریں جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنا چاہیے جنہوں نے مشکل ترین دور میں اسلام کی خاطر اپنا مال اور اپنی جانے اپنی اولادیں قربان کی ہیں آج ہمیں بھی ان کے ساتھ وفا کرنا چاہیے اور حدیث پاک ہے المرء معمن احببہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا ہمارے آمال شہدہ بدر جیسے نہیں ہم ان کی عظمتیں نہیں پا سکتے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے رفت مکان کو لیکن ان سے محبت تو کر سکتے ہیں جب ہم ان سے محبت کریں گے ان سے وفا کریں گے آج کے دن انہیں عصالِ ثواب کریں گے تو این ممکن ہے اس عمل کی برکت سے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان اسلام کے سچے وفاداروں کی صف میں کھڑے ہونے کی ان کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہونے کی سعادت اطا فرما دے بس میں یہی ارز کرنا چاہتا تھا آج کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن ہے آپ پریشان ہیں بیمار ہیں یا اولاد سے محروم ہیں کوئی بھی پریشانی ہے شہدہ بدر کا ختم دلائیں دعا مانگیں ان کا ختم دلانا یہ ایک وظیفہ ہے دعا کی قبولیت کا تو اس لیے میں نے بطور خاص آج یہ پیغام آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے کہ اس دن کو زائع نہ کریں یہ دن آخرت سوارنے کا دن بھی ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا دن بھی ہے اور اسلام کی خاطر ڈٹ جانے اور قربانیاں دینے کا جذبہ تازہ کرنے کا دن بھی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیری